مافی نہیں ہے کیا اسلام کٹرپن سکھاتا ہے کیا اسلام میں اگر آپ نے پیغمبر صاحب کا اپمان کیا تو اس کی سزا سزائے موت ہے اور وہ کوئی بھی مسلمان جا کے دے سکتا ہے چاہے بھلے ہی اس بات کو چالیس پچاس سال کیوں نہ ہو گئے ہوں کیونکہ سلمان روسی کے ساتھ جو ہوا کیرل میں جو کچھ ہوا جس طرح سے ایک ٹیچر کو چاکوز سے گوڑ ڈالا گیا کسی کا ہاتھ کار دیا گیا ادھپور میں سرطن سے جدہ کیا گیا مہراشت میں کیا ہوا یہ حال فلال کی گھٹنائ جو ہیں ایک بار پھر سے سوال اٹھا رہی ہیں کہ کیا اسلام کٹرپن کا پاتھ پڑھاتا ہے اور کیا اسلام میں مافی کی گنجائش کہیں بھی نہیں ہے سوال سن لے آپ سب نے آئیے اب اس سوال کے الگ الگ پہلو ہم لوگ دیکھتے ہیں ہماری پاور پوائنٹ میں تو کیا اسلام میں مافی نہیں ہے اسلام کیا کٹرپن سکھاتا ہے کیا اگر صاحب جس نے انہوں نے کہا کہ آپ مان کیا گیا تو اس کی سزا سزائے موت ہے کیا کوئی بھی مسلم جا کے سزا دے سکتا ہے آئیے سوالوں کے جواب ہم دیکھتے ہیں پہلا کہ کیا اسلام میں مافی نہیں ہے تو مافی تو قرآن میں حدیث میں بہت ساری باتیں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا وَالْيَافُوا وَالْيَسْفَحُوا ماف کرو اور درگزر کرو اللہ تُفْحِبُونَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم یہ پسند نہیں کروں گے کہ اللہ تمہیں ماف کرے تو تم ماف کرو تم درگزر کرو حقف کرو اوورلوک کرو واللہ غفور الرحیم اللہ ماف کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہ ہے اسلام کی تعلیم اور صحیح بخاری حدیث سے پرافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَا يَرْحَمُوا لَا يُرْحَمُوا جو ماف نہیں کرتا اس پہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا خود عمل کیا جو قرآن کی آیت ہے اِدْفَا بِلْلَّتِحِيَا کہ بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے فَإِذَا لَدِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانْنَهُ وَلِيُ الْحَمِيمِ پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی بن جائیں گے قریبی دوست دشمن بن جائیں گے قریبی دوست تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ قرآن کی تاریخ ہے اور آپ پریکٹیکلی دیکھوں گے تو آٹھ ہجری کی بات ہے مکہ کے لوگ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کی خود کوشش کی تھی سب قبیلے کے لوگ مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کی کوشش کی تھی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کو ٹورچر کیا بدر کی جنگ میں سب کو ختم کرنے کے لئے آئے تھے اہود کی جنگ میں آئے تھے جنگ کے خندق میں آئے تھے پورے بڑے الائنس کے ساتھ میں آتے پورے شہر مدینہ کے شہر کو گیو لیا اب یہ لوگ آنڈ ہجری میں یہ لوگ پورے رحموں کرنے پہ تھے مکہ شہر فتح ہو چکا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگر چاہتے ایک ایک کو پکا پکا کے بدلہ لے سکتے تھے لیکن انہوں نے کیا 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 انہوں نے معاف کر دیا اور کیا کہا یہ وہ دن ہے جو رحم والا دن ہے رحم کرنے والا دن یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے قریش کو عزت دی ہے یعنی ایک یہ تھا کہ ذلیل کر کے معاف کرتے کہ جاں معاف کر دیا لیکن ایک تھا کہ کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ از دن عزت دے رہا ہے اور معاف بھی کیا اور عزت بھی دی ایسی چیز کہاں ہوتی یہ ہے پریکٹیکل مسار اسلام کی جب آپ نے کہا معاف کرنا نہیں سکھاتا ہے تو یہ چیز میں نے پہلے واضح کر لی لیکن ہم اسلام کے رولز دیکھیں گے کٹرپن سکھاتا یہ جو سوال ہے اس کے تعلق سے آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کیا سکھایا گیا یا اہل کتاب اے اہل کتاب لا تغنوفی دین ہی کو تمہارے دین میں گلو مت کرو ایکسٹریمز کی طرح مچ جاؤ جو کٹرپن ہے اس طرح مچ جاؤ درمیان کا راستہ جو ہے امت بزتا کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مدل موسٹ امت اور یہ امت کا ماملہ کیا ہے یہ بیلنسٹ امت ہے یہ ایکسٹریم والی بات نہیں ہے یہ وہ امت نہیں ہے جو کوئی ایکسٹریم پر ہے اور کٹر تا کے بارے میں آپ کو اگر چاہیے تو ڈائریکٹ حدیث ہے سہی مسلم کی حدیث نمبر 2670 محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق المتنتئون جو لوگ ایکسٹریمزٹ ہوتے ہیں جو کٹرپن والے لوگ ہوتے ہیں وہ حلق حلاف ہو جاتے ہیں قالحہ ثلاثن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین بار دور آئی تو یہ جو ایکسٹریمزٹ ہوتے ہیں اور وہ ایکسٹریمزم بنیاد ہوتی ہے ٹیرررزم کی آتم بات کی ایکسٹریمزم کی وجہ سے لوگوں میں رہم نہیں ہوتا ہے لوگ اپنے اوپر بھی مشکل بناتے ہیں اور قرآن شریعت کی جو لیمٹ سے وہ خرس کرتے ہیں اپنے ایکسٹریمزم کی وجہ سے تو یہ چیز کو اسلام نے منع بتایا ہے غلط بتایا ہے منع کیا ہے اور اس چیز سے بچنا سکھا ہے اور اس کے آپ بہت ساری مثالیں دیکھوں گے کہ کٹرپن کے خلاف کئی سارے میجرز ہیں دیکھوں کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تھیوری ایک ہوتا ہے پریکٹیکل آپ اس بات کو یاد دکھیں کہ جو ٹیرررزم ہوتا ہے وہ بھی ٹیرررزم کو غلط بولتا ہے لیکن اسلام نے ٹیرررزم کیا ہے وہ بھی ڈیفائن کیا ہے اس سے کیسے بچائے اپنے معاشرے کو کیسے اس ایکسٹریمزم سے کٹرپن سے بچائے یہ بھی سکھایا ہے یہ میں آپ کو تھیوری میں دواتیں بتا رہا ہوں میں ان کی سپیسیفک ویڈیو پر آ رہا ہوں اب آئیے جو اگلا سوال انہوں نے پوچھا اس سوال کو ہم لوگ فیس ٹو فیس دیلتے ہیں سوال کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی نے اپمان کیا تو کیا اس کی سردہ سردہ موت ہے یہ بات کو ہم دیکھ رہے ہیں تو پہلے ہم سوال یہ دیکھیں گے کہ کیا فریڈم آف ایکسپریشن کی کوئی لیمٹ ہوتی کی نہیں ہوتی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے نا جو اورل آزادی ہے کچھ بھی بولنے کی جیسے آج لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کا بھی اپمان کرو اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو میں یہ چیز کو question کرنا چاہتا ہوں یہ فریڈم آف ایکسپریشن جو فریڈم بولتے ہیں نا یہ جو بول رہے ہیں یہ تو فریڈم آف ایکسپریشن اور بڑے بڑے ایسے شخصیاں جن کو عزت کرتے ہیں لوگ جن کی پیروی کرتے ہیں ہم مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اپنی ماباپ ہے نا اس سے زیادہ محبت ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اب کوئی کہہ میں فریڈم آف ایکسپریشن کی طور پر ان کو میں ابیوز کروں ان کو گالیاں دوں اور بری باتیں کہوں ان کی کارٹوٹ بناوں اور یہ چیز اوکی ہے اوکی ہے فریڈم آف ایکسپریشن تو کیا یہ صحیح بات ہے میں اس کنسپ کو میں پوششن کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے بات رکھ رہا ہوں انصاف سے بات سوچو دیکھو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات اگر میں آپ کو ایک مثال سے بتاؤں کہ ایکزیم میں کوئی کاپی کرتا ہے اور کوئی ایک سٹوڈنٹ اسے سٹوڈنٹ کو آنسر بتائے اور پکڑ لو اور وہ بولے فریڈم آف ایکسپریشن کہ بھائی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں کیا کہ میں اپنی بات بول نہیں سکتا ہوں تو آپ کیا کہیں گے اسے بول سکتے ہو لیکن یہ ایکزیم ہے یہاں پہ ایک آپنگ ہے یہ تم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات مد بولو یہاں پر یہاں پہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے یہی کہیں گے نا ہم لوگ تو وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کی لیمٹ لگے گی کے نہیں لگے گی لگے گی کے نہیں لگے گی افکوس لگے گی آپ دیکھوں گے business secrets ہوتی ہیں اور کوئی employee جو business کی secrets ہو جانتا ہے وہ secret کو leak کرنے اور leak کر کے اسے پکڑنے کے بعد کہے freedom of expression کیا freedom of expression نہیں ہے تو secrets کو leak کرنا کیا یہ freedom of expression ہوا کیا اسے ہم کہیں گے very good freedom of expression تمہیں تو award ملنا چاہیے یہ کہا جائے گا بلکل نہیں آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ UPTAT کا جو question paper cancel ہوا اور ہمارے UP کے chief minister نے کہا کہ NSA لگایا جائے گا national security act لگایا جائے گا conference کے خلاف کیوں کیا کیا انہوں نے paper leak کیا اب وہ لوگوں نے freedom of expression تو کیا اس بات کو ہم سر مانیں گے یا نہیں مانیں گے یا ہم کہیں گے کہ ہاں بات صحیح ہے freedom of expression کی limit ہوتی ہے limit ہوتی ہے یہ ناانصافی ہے نا paper leak کروں تو جو لوگ محنت کر کے study کر گیا آتے ہیں تو ان کے ساتھ ظلم ہوا کی نہیں ہو ناانصافی ہو بھی کے نہیں ہوگی ایک اور چیز hate speech کے loss hate speech جیسے section 295A ipc کے اندر تین سال تک جیل ہے اگر speech writings یا signs with deliberate and malicious intent to insult religion of any class or citizens اگر کسی کے مذہب کو اور یا اس کے citizens کو اگر insult کرنے کے لئے section 295A اس کے اندر تین سال تک جیل ہے اب میں سوال پوچھ رہا ہوں یہ freedom of expression کی limit ہے یا نہیں ہے ہم لوگ تو accept کرتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کو اگر insult کیے malicious intent کے ساتھ deliberate intent کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا speech سے کیے writing سے کیے نشانی سے کیے تو یہ کیا ہے یہ freedom of expression کی limit ہے یا نہیں ہے آپ خود سوچو اسی طرح section 505A جس کے انہاں تین سال جیل ہے یا fine ہے یا دونوں ہے اگر دشمنی enmity یا ill will society کی الگ الگ classes کے درمیان میں اگر فہلائے تو پھر کیا ہوگا تین سال جیل یا fine ہے section 125 میں کیا ہے کہ کوئی بھی political party یا candidate کو دشمنی نفرت citizens کے درمیان میں یا اگر کوئی فہلات ہے punishable offense ہے تو میں کہہ رہا ہوں hate speech کے laws جو international طور پر ملتے ہیں یہ freedom of speech کا limitation نہیں ہے اسے تو ہم accept کرتے ہیں تو ہم اس بات کو کیوں نہیں accept کر سکتے ہیں کہ جو لوگ کو دنیا کے دوستوں کروڑ لوگ اپنی جان سے زیادہ جن سے محبت کرتے ہیں اپنے فیرس سے زیادہ اپنے خاندار سے زیادہ محبت کرتے ہیں پھر کسی کے ماں باپ کو اگر برا بولو تو وہ بری بات ہے defamation suit ہوگا کہ نہیں ہوگا تو ایسے کیسے سمجھ سکتے ہیں it's okay کہ ان کو insult کرو it's okay how's it okay اب بتاؤنا how's it okay اچھا آگے دیکھئے ہم امریکہ کے اندر دیکھیں گے US vote کے اندر یہ مثالیں ہیں امریکہ کی کہ actions that would harm others ییسے کوئی اگر crowded theater میں بولتے آگ 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 fire fire تو یہ کیا یہ punishable offense ہے کوئی اگر obscene materials کو distribute کریں بنائیں یہ بھی punishable offense ہے draft cards anti-war protest anti-war protest کے اندر draft cards کو burn کریں یہ بھی punishable offense ہے school کے students کو جو students کو print articles in a school newspaper over the objections of the school administration کہ school کے administration کے خلاف اگر school کے newspaper میں article لکھیں گے اور print کر دیں گے تو یہ بھی punishable offense ہے students to make an obscene speech at a school sponsored event school کے sponsored event میں اگر وہ لوگ promote کرتے ہیں یہ بھی punishable offense ہے تو یہ freedom of speech کی limitations ہے نا وہ بھی مانتے ہیں نا اچھا میں آپ کو ابھی مثال بتا رہا ہوں یہ US code کے اندر آپ دیکھوں گے prison کے اندر تریزن گتاری آپ یہ چیز دیکھئے اب بتائیں whoever owing allegiance to the United States اگر United States کا allegiance ہے اس کی levies bore against them اور adverse to their enemies giving them aid and comfort within the United States or elsewhere is guilty of treason and shall suffer death and shall be imprisoned not less than five years and fined under this title but not less than ten thousand dollars and shall be incapable of holding any office under the United States conspiracy